بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حصہ نظم کے لیکچر نمبر پانچ اور نظم نمبر چار کے ساتھ میں اس نائمہ حاضر ہیں نظم کا انوان ہے دنیا اسلام اور اس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال آئیے اب تعروف شاعر پڑھ لیتے ہیں علامہ محمد اقبال ولادت اٹھارہ سو ستتر وفات انیس سو اٹیس شیخ محمد اقبال سیالکورٹ میں پیدا ہوئے والد کا نام شیخ نور محمد تھا سیالکورٹ سے ایف اے پاس کیا گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا انگلستان سے بیریسٹری اور جرمنی کی ہائیڈل برگ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈیگرییاں حاصل کی پی ایچ ڈی یعنی کہ ڈاکٹر آف فلسفی واپسی پر لاہور میں سکونت اختیار کر لی بیریسٹری کا پیشہ اپنایا بانگی درہ زرب کلیم بال جبریل اور ارمغان حجاز ان کے اردو کلام پر مشتمل ہے مغربی علوم سے کمہ حقہ اگاہی کے ساتھ مشرقی علوم قرآن سیرت اور تاریخ اسلام کی گہرے مطالعے نے ان کے میدانے فکر کو اتنی وسط بخشی جس کا احاطہ ممکن نہیں ہے کمہ حقہ کا مطلب ہوتا ہے جہاں تک حق تھا یعنی کہ مغربی علوم بھی سیکھی اور ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن سیرت اور تاریخ اسلام کا مطالعہ بھی کیا علامہ اقبال نہ صرف ایک اچھے قانوندان سیاستدان سوفی تحریک پاکستان کی اہم شخصیت بلکہ پاکستان کے قومی شاعر بھی ہیں پہلے وطن دوستی اور بات میں ملت دوستی اور یہی سے انسان دوستی ان کی شاعری کے اہم موضوعات ہیں اقبال نے مسلمان کو مسلمان بننے اور خود کو پہچان کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین اور عمل کے راستے پر چلنے کا سبق دیا نیج مسلمانوں کے لیے سیاسی شعور کو صحیح سمت عطا کی یعنی اگر علامہ اقبال کی شاعری کو دیکھیں تو ان کی شاعری میں جگہ جگہ خود کو پہچاننے یعنی خودی کی بات کی گئی ہے جیسے کہ ان کا مشہور شہر ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اسی طرح عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہوں نے شاعری کی کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے اور یقین اور عمل کے راستے پر چلنے کا اس سبق دیا یقین کے اوپر شاعری عمل کے اوپر شاعری یعنی کہ مسلمانوں کو ایک سیاسی شعور عطا فرمایا یعنی علامہ اقبال کی شاعری جو تھی وہ ایسی شاعری تھی جو قوم کو جگانے کے لیے اور بدار کرنے کے لیے کی گئی تھی اب ہم پڑھتے ہیں نظم دنیا اسلام جی تو پہلا شعر ہے کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستان مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز اس شعر میں شاعر عملہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا سناتا ہے مجھے تو ترکیوں کی اور عربوں کی داستانیں ان کی فتوحات کی داستانیں ان کی کامیابیوں کی داستانیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ مجھ سے کچھ پنہا نہیں ہے مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے میں سب جانتا ہوں اسلامیوں کا سوز و ساز یعنی مسلمانوں کا دکھ سکھ ان کی خوشی غمی میں ہر چیز جانتا ہوں تو اس لئے مجھے سنانے کی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ مسلمان ایک وقت تھا کہ دنیا پر حکمرانی کیا کرتے تھے لیکن اب مسلمان حکمرانی ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اگلے شعر میں ملاحظہ کیجئے کہ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت مغرب یعنی مغرب کی تقلید کی وجہ سے ملت یعنی مسلمانوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ ان کا روب ان کا دب دبا ختم ہوتا جا رہا ہے بلکل ویسے ہی جیسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے سونے کو گاز یعنی کہ گاز جو ہے وہ ایک کینچی کو کہتے ہیں جو کہ سونے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو اس لیے مسلمان بھی ایسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کیوں بڑھ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے مغرب کی تقلید کی ہے جیسے ایک شیر ہے کہ سورج ہمیں ہر شام درست دیتا ہے سورج ہمیں ہر شام درست دیتا ہے مغرب کی طرف جاؤگے تو ڈوب جاؤگے یعنی اگر ہم غور کریں کہ تو مشرق سے سورج نکلتا ہے تو کتنا روشن اور چمکدار ہوتا ہے لیکن مغرب کی طرف جیسے جیسے جاتا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈوب جاتا ہے تو ہمیں ایک سمکدرست ہے ہمارے لیے مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا ہے ہو گیا مانندِ آبِ ارزا مسلمان کا لہو ہو گیا مانندِ آبِ ارزا مسلمان کا لہو مسترب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائی راز ہو گیا مانندِ آبِ ارزا آبِ ارزا کا مطلب ہوتا ہے ارزا مانند ہوتا ہے سستہ جس کے کوئی وقت نہ ہو جس کے کوئی حیثیت نہ ہو اور آپ مانے پانی یعنی پانی کی طرح جو ہے مسلمانوں کے لہو یعنی خون کی قیمت پانی کی طرح ہے یعنی مسلمانوں کا خون جو ہے وہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے اور مسترب ہے تو یعنی تو بیچین ہے تو کچھ کر نہیں پا رہا کیونکہ تیرا دل نہیں دانائی راز کیونکہ تیرا دل سمجھ ہی نہیں رہا کہ اس کے اندر راز کیا ہے دانائی راز کا مطلب ہوتا ہے مشکل باتوں کو سمجھنے والا رازوں کو جاننے والا اب اگلا شر دیکھتے ہیں رب تو زبتے ملتے بیزا ہے مشرق کی نجات ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر اس شر میں شاعری کہہ رہے ہیں کہ رب تو زبتے ملتے بیزا یعنی رب تو زبت کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں اتحاد پیار محبت تعلق اس سے ہے ملتے بیزا کا مطلب ہوتا ہے ملتے بیزا یعنی مسلمان یعنی اگر مسلمان آپس میں رب تو زبت سے رہیں گے آپس میں اتحاد سے رہیں گے پیار سے رہیں گے محبت سے رہیں گے تو ہی ان کی نجات ہے یعنی ربط و ضبط ملت بیزہ ہے مشرق کی نجات یعنی مشرق کی نجات کس چیز میں ہے آپس میں ملجل کر رہنے سے ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر یعنی جنوبی ایشیا کے لوگ جو ہیں یعنی مسلمان جو ہیں وہ اس نقطے کو اب تک پہچان ہی نہیں سکیں اور وہ اس سے اب تک بے خبر ہیں اور ربط و ضبط کے بارے میں اگر بات کی جائے آپس میں اتحاد کی اگر بات کی جائے تو علامہ اقبال نے اس چیز پر بہت زور دیا ہے علامہ اقبال کا ایک شیر ہے کہ فرد ہے قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں یعنی اگر انسان قائم ہے تو صرف ربط ملت سے یہ قائم ہے اکیرہ انسان کچھ بھی نہیں ہے بلکل ویسے ہی جیسے موجیں اگر دریا میں ہوں تو اس کی وقت ہے لیکن اگر اسی موج کو دریا سے باہر نکال دیا جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی بلکل یہی راز بہتانا چاہ رہے ہیں علامہ اقبال اس شیر میں اب اگر دیکھیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاز بانی کے لیے ایک ہوں مسلم حرم کی پاز بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ کا خاک کاشغر یعنی مسلم حرم یعنی ایک ہوں مسلم یعنی مسلمان سارے کے سارے مسلمان ایک ہیں حرم کی پاز بانی جب حرم کی پاز بانی کی بات آتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی بات آتی ہے تو ہم سب مسلمان ایک ہیں ہمیں تب ایک ہو جانا چاہیے تب ہمیں جڑ جانا چاہیے ہمیں اتحاد سے کر رہنا چاہیے چاہے ہم نیل کے ساحل پر سے رہتے ہوں یا ہم تابہ خاک کاشغر یا چین کا ایک شہر ہے کاشغر چاہے ہم وہاں کے رہائش ہوں مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں یا ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں تو مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے کیونکہ ہم سب مسلم ایک ہیں اور ایک اللہ کو ماننے والے ہیں ایک نبی کو ماننے والے ہیں ایک قرآن کو پڑھنے والے ہیں ایک کعبہ کو ماننے والے ہیں ایک کلمہ کو ہیں تو ہم سب مسلمان ایک ہیں اور اگلے شیر میں علام اقبال نے کہا ہے کہ جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا ترکے خرگاہی ہو یا اعرابی والا گوھر یعنی اس میں بھی علام اقبال نے اسی پر زور دیا ہے کہ امتیاز فرق نہیں کرنا سب ایک ہیں سب مسلمان ایک ہیں اور جو ایسا کرے گا یعنی کہ امتیاز کرے گا یعنی فرق کرے گا رنگوں میں خون میں تو کیا ہوگا مٹ جائے گا چاہے وہ ترکی ہو بڑے سے خیموں میں رہنے والا ہو یا اعرابی والا گوھر ہو یا عرب میں رہنے والا کوئی سچا موٹی کیوں نہ کوئی قیمتی موٹی کیوں نہ لیکن جب اس نے فرق کر لیا تو وہ مٹ جائے گا پھر وہ نہیں رہے گا نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی اڑ گیا دنیا سے تو مانندے خاک کے رہ گزر یعنی اگر انسان اپنی نسل کو مذہب پر مقدم کر دے کسی بھی چیز کو مذہب پر فوقیت دے دے مقدم کا مطلب ہوتا ہے اوپر لے جانا آگے لے جانا یعنی مذہب سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے تو اگر ایسا کیا تو کیا ہوگا اڑ گیا دنیا سے تو مانندے خاک کے رہ گزر تو آپ کی حیثیت کیا ہو جائے گی آپ کی حیثیت اس خاک کی طرح ہے اس ریت کی طرح ہے جو رہ گزر یعنی راستے میں پڑی ہونے والی خاک کی طرح آپ کی حیثیت ہو جائے گی اور ابھی اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کا یہی حال ہے کیونکہ مسلمانوں نے ملتے ہیں کہ کہیں فرقہ بندی ہے کہیں ذاتیں ہیں کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذبِ باہم جو نہیں محفلِ انجم بھی نہیں تو لامہ اقبال کی شاعریہ نے تو جگہ جگہ آپس میں مسلمانوں کو ایک ہونے کا درس کیا ہے آپس میں ملنے کی بات کی ہے آپس میں مذہب کے فوقیت دینے کی بات کی ہے تو یہ تھا لامہ اقبال کا لامہ اقبال کی نظم اور اس کی تشریح اگر میں اس کو بہت ڈیڈیل میں بتانا چاہوں تو لیکن وقت بہت کم ہے تو اس لئے وقت کی کمی کے باعث اتنا ہی کافی ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگلے لیکچر تک کے لئے اللہ حافظ